بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مصطفیٰ بن جعبید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی جے ٹاکس اور آج ایم بی جے ٹاکس میں ہم بات کرنے والے ہیں دل کی بات دیکھیں دل کی جو بات ہے وہ آجم کریں گے اور میں بات کروں گا کہ دل کی بات ہوتی کیا ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اچھی باتیں ہوتی ہیں بری باتیں ہوتی ہیں سیڈ باتیں ہوتی ہیں خوبصورت باتیں ہوتی ہیں رومانٹک باتیں ہوتی ہیں سیڈ باتیں ہوتی ہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں ویسی باتیں ہوتی ہیں مگر دل کی بات کیا ہوتی ہے آج ہم اس کے بارے بات کریں گے دیکھیں دل کی بات ہے کیا تو تھوڑا سیریز ہوتے ہیں میں تھوڑا فنی ہوئے تھا جو کہ شاید میں ہوا نہیں ہوا تو دل کی بات ہوتی کیا ہے دل کی بات ایسی بات ہوتی ہے جو کہ بعض وقت ہمارے دلوں کے اندر ہی رہ جاتی ہے یعنی کہ ویسے تو ہم عام زندگی کے اندر اپنے جو بھی روز ملا کے کام کرتے ہیں اس میں ہمیں لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کی بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں وقتی یا کام کے لیے ہوتی ہیں مثال کے طور پر مجھے سکول جانا ہے مجھے اپنی استاد تزاں سے بات کرنی ہے تو that would be a normal professional workaholic kind of بات یا مطلب کی بات ایک ہوتی ہے مطلب کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کئی کام ہو تو آپ بات کریں اس کے علاوہ بات نہ کریں اس کے علاوہ بات ہوتی ہے جو کہ آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے مثال کے طور پر ان چیزوں کے بارے میں آپ اگر بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کو اچھی لگتی ہیں جیسے کہ آپ کو کیکھانا چھو رکتا ہے آپ کو فلائنگ کرنا چھو رکتا ہے آپ کو ڈرائی فرنا چھو رکتا ہے اس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو ایسی بات جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہو یہ ویسی بات ہوتی ہے مگر جو دل کی بات ہوتی ہے میری فلسفی اور میری جو تھوڑی بار انیسٹریننگ ہے وہ وہ بات ہوتی ہے جو کہ ہم اکثر کسی سے نہیں کرتے یعنی دل کی جو بات ہے وہ دل میں ہی رہتی ہے دل میں ہی اگر رہتی ہے تو وہ بات کس طرح ہوئی وہ تو کچھ ایسے ساتھ ہوئے کہہ سکتے ہیں مگر یہ جو بات ہوتی ہے یہ بعض اوقات ہم پریفر کرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم نہ بتائیں یا ہم نہ بولیں ضروری نہیں ہے کہ دل کی بات جو ہے وہ اکثر ایک ہی کانٹیکس میں لی جائے جو کہ شاید آپ سمجھ رہے ہو کوئی بھی بات جو کہ آپ کسی سے کہنا چاہتے ہو اور آپ نہ کہہ سکیں مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ خدا تعالی سے اپنی تمام جو نیمتیں ہیں اس کا شکر دا آپ کرنا چاہتے ہیں مگر آپ آپ تھوڑے گھبر آ رہے ہیں کیونکہ آپ اتنے ریلیجیس اگر نہیں ہیں یا میں اگر اتنا ریلیجیس نہیں ہوں تو میرا دل ہے کہنے کا مگر میں کہتا نہیں ہوں مگر وہ تو خدا ہے اس کو بچا جاتا ہے اور اس طرح ہے نا کہ کہ ہوتا اس طرح ہے کہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ بات بتائیں مگر ہم کسی کو بتاتے نہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کسی کو بتا دیں گے تو شاید something can go wrong اور اگر اگلا بندہ ہماری بات کو اتنی value نہ کرے یا ہمارے ان جذبات کو یا ہمارے ان احساسات کی قدر نہ کرے جو کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ بتاتے ہی نہیں ہیں مگر میرا ماننا یہ ہے کہ ایسی جو بھی بات ہے اگر تو آپ وہ کہہ دیں اگلے بندے کو تو اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا ماننا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور آج نہیں تو کل زندگی نے ختم ہونا ہے اور ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے جو دل کے اندر باتیں رکھ کر کیا کرنا ہے اچھے ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی بات ہو کوئی جو ہے رومانٹک بات ہو یا کوئی سیڈی بات ہو it could be anything مثال کے طور پر اگر تو میرے دل میں کسی کے لیے کوئی گراج ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ اس وقت میں یا اس ٹائم میں اچھا نہیں کیا تھا اور مجھے بات بری لگی تو وہ بات میرے دل کے اندر ہی ہوگی مگر اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہے مجھے اچھا لگتا ہے میرے ایک دوست ہے اس نے میرے لیے اتنے سیکرفائز کیے یا میرے مشکل وقت میرے اتنا ساتھ دیا کہ میں اتنا اس سے متاثر ہوا اور اتنا خوش ہوا کہ میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ یار you are really special اور تم نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ شاید کوئی اتنا بھی نہ کرے اگر آپ اس طرح کی کوئی بات چاہے وہ کوئی گرج ہو کوئی اچھی بات ہو کسی سے کوئی اظہار کرنا ہو اگر آپ وہ کر دیں میرا ماننا ایسا ہے کر دو آنکے بن کرو ہمت پیدا کرو اور کر دو کیونکہ it's very short life is very very short میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں مجھے بتا ہے مگر things fade away جو آج آپ کے پاس ہے کل وہ آپ کے پاس شاید نہ ہو جو لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں وہ کل آپ کے شاید شاید نہ ہو گیا وقت پھر آتا نہیں time is money اس کو cash کیجئے جو پاس ہیں ان کو دل کی بات کر ڈالیں اور اپنے والدین کے لیے کوئی اگر بات ہے آپ کے دل میں کہہ ڈالیں شکایت نہیں ہونی چاہیے کوئی شکایت ہے کسی سے کہہ ڈالیں کسی کے لیے کچھ اچھا سوچتے ہیں اچھی نصیحت ہے کہہ ڈالیں کبھی کچھ نہ مل پا رہا ہو خدا کے آگے گڑ گڑانا پڑے دل کی بھڑاس نکالنی پڑے رونا پڑے دل کی بات کر ڈالو یا اگر کبھی زندگی جو ہے وہ بہت ڈاؤن چل رہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے بات کرنے کے لیے تو خود سے بات کرو اپنے دل کی بات اپنے آپ کو بتاؤ کمرہ لوگ کرو اندر بیٹھو اپنے آپ سے بات کرو دل کی بات دل کی بھڑاس دل میں نہ رکھو باہر نکالو اور بتاؤ لوگوں کو یا خود کو کہ وہ بات اصل میں ہے کیا اگلی بارتا کے لیے مجھے دیجے اجازت اور پھر کسی اپنے آپ پاس آئیں گے بہت جلچ اور اگر تو اچھا لگے آپ کو ہمارا نیا MBJ Talks سیشن شو سیریز تو ہمیں بتائے گا کیسا لگرا ہے آپ کو یا کچھ اپنے آپ سجیست کرنا چاہیں تو پیس دو سجیست اگلی بارتا کے لیے مجھے دیجے جادت میں جا رہا ہوں واپس سونے کے لیے آپ بھی چاہے سویں اور دل کی بات کیجے کیونکہ دل کی بات دل میں نے رہنے چاہیے دل سے بہران جائے اور سب کو جائے بتائیے بائی بائی